ہم نے وہاں مندیر بنایا جہاں لوگ سوچ نہیں چکتے تھے لیکن یہ انتہائی دکھی بات ہے کہ ایک مسلم گنٹری بجائے کے مسجد بجائے کے مدرسہ بنائے جس سے اسلام کی دعوت لوگوں میں پھیلے پرائیم مینسٹر موڈی تو انوگریٹ بی اے پی ایس ہندو ٹیمپل ان دبائی آن فیبریری فورٹین اس سے پورا پاکستان شرم سار ہوا ہے متحدہ عرب امارات وہ ملک ہے جو دو ہزار پندرہ تک پاکستان کے خاطر بھارت سے زیادہ قریبی تعلقات اس طرح کے کھل کے نہیں کر رہا تھا یعنی یو اے بلکل نہیں کر رہا تھا اور ہمارا تماشا بنایا گیا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان بھی ظاہر ہے کہ بہت کیرفلی یقیناً فورن آفیس اور باقی لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہاں کے بھی دیکھ رہے ہوں گے پوری دنیا کے اپتیار سے بنایا کوئی امنے فورس کا استعمال نہیں کیا جب وہ معاملات یہاں تک چلے جائیں تو پھر جو ہے نا وہ ایک خوف ساتھ آتا ہے کہ یہ تو حالات جو ہیں یہ بگڑ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم نے نہیں عربوں کی دھرتی پہ جا کر کے ان کے کنپٹی پہ بندوق رکھ کے کہا کہ میں مندر برانے دو میں نام نہیں لیتا پاکستان کی ایک سب سے بڑی سیمنٹ فیکٹری کا مالک جو کہ بہت بڑا اس کا انمیسمنٹ ہے پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا کہ موڈی صاحب تشریف لے گئے تھے بنگلہ دیش ڈھاکا گئے تھے وہ وہ میوس ہوا ہوا ہے وہ کہتا ہے یار دیکھو میں سپین جا سکتا تھا میں یوے ہی جا سکتا تھا ہر جگہ جا سکتا میں پاکستان میں بزنس کر رہا ہوں موقع تھا یہ جو ان کا آزادی کا سالانہ وہ تقریب ہوتی ہے اس میں گریجولی آپ نے تو سنا ہے پاکستان میں برین ڈرین کا تو اب آپ سنیں اس وقت یہ کوپریٹ ڈرین بھی ہو جائے گا آپ کا تو انہوں انتہائی ڈھٹائی سے کیمرے پر اس کی ویڈیو موجود ہے انہوں نے اقرار کیا کہ موقع باہنی جو ہے وہ ہندوستان نے بنائی تھی لیکن یہ انتہائی دکھی بات ہے کہ ایک مسلم کنٹری بجائے کے مسجد بجائے کے مدرسہ بنائے جس سے اسلام کی جو ہے وہ دعوت لوگوں میں پھیلے تو وہ ایک ایسی مندر کو جو ہے نا وہ بنانے کے لیے سپورٹ کر رہے ہیں جو کہ جس سے جو کہ بالکل غلط روایت ہے انڈیا میں بھی تو بہت ساری مسجدیں ہیں تو اگر انڈینز بھی ایسا سوچنے لگ جائیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے کتنے مسائل کھڑے ہو جائیں گے آپ یہ جانتے ہیں کہ میں نے کتنے انڈیا میں ایسے محلے دیکھے ہیں جس محلے میں سو سے اوپر مساجد ہیں ٹھیک ہے یہاں میرا خیال ہے لاہور میں اس طرح نہیں ہوگا تو اگر ہندو کمیونٹی یا انڈیا میں رہنے والے ہندو بھی اس طرح کی سوچ رکھنے رکھ جائیں تو سر پھر تو کیا ہی کہنے اس دنیا کے کیا پور امن مطلب محول دیکھنے کو ملے گا میں تو تصور بھی نہیں کر سکتی آپ نے بے شک مسجدوں کا بتایا ہزاروں کا ہزاروں کی تعداد میں مسجدیں ہوں گی بلکل ہوں گی لیکن آپ مجھے صرف کسی ایک مسجد کا بتا دیں جس کو گورنمنٹ نے فنڈ کیا ہو وہاں پہ گورنمنٹ لیول پہ فنڈ کیا گیا ہو گورنمنٹ لیول پر اس کو مسجد کو بنایا گیا ہو وہاں پہ ہر مذہب کو ازادی ہے اسی طرح ہم یہ نہیں کہتے کہ دبائی میں کسی مذہب کو ازادی نہیں ملنی چاہیے ہندووں کو ازادی ہونی چاہیے کہ وہ وہاں پہ اپنا مندر بنائے عیسائیوں کو اپنی ازادی ہونی چاہیے وہ اپنا جرگہ بنائے لیکن گورنمنٹ لیول پہ اور وہ بھی گورنمنٹ گورنمنٹ ہو مسلم مسلم گورنمنٹ تو یہ میرے خواہل سے طور پر سپورٹ ہے وہ تو میں اس کے اس حوالے سے تو ہم بھی اس کی سپورٹ کرتے ہیں کہ ہر بندے کو اپنی مذہبی ازادی ہونی چاہیے لیکن اگر فنانشلی آپ اگر اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہمارا دین جو ہے وہ اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا بلکہ ہمارا دین تو اس چیز کا دعوت دیتا ہے کہ لوگوں میں اسلام کی دعوت پھیلاؤ اور نہ کہ جو ہے نہ آپ اس طرح کی چیزیں کریں جس سے جو ہے نہ ان کی حوصلہ افضائی ہو گہر مسلمانوں کی اسلام تو پھر یہ بھی کہتا ہے کہ ہر ایک کو اس کے مذہب کی ازادی ہونی چاہیے اس کے مذہب کا احترام کرنا چاہیے اسلام میں جبر نہیں ہے لیکن ہم تو ان باتوں کو تب بھی نہیں مانتے پرائی مینیسٹر موڈی تو انوگریٹ بی اے پی ایس ہندو ٹیمپل ان دبائی آن فیبرری فورٹین کیا کہیں گے آپ کے پرائی مینیسٹر نریندر موڈی جو ہیں وہ کلچر اپنی کلچر کو انڈین کلچر کو پوری دنیا میں بہت زیادہ جو ہے وہ پرموٹ کر رہے ہیں آخر اس کے پیچھے کیا ریزن ہے جہاں پر ایک سائٹ پہ یہ بھی کہا جاتا ہے انڈیا جو ہے ایک سیکولر کنٹری ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے کلچر کو پورے دنیا میں پرموٹ کر رہے ہیں اور ایک اسلامی کنٹری میں تو اس کے پیچھے آخر ہے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں یہ جو مندل بنا ہے اس سے پہلے یو ای نے پرمیشن دی ہوگی یو ای نے پرمیشن دی ہے بنائے کے لیے زنین دی ہے بہت ساری چیزیں دی گئی ہیں اس میں ایسا نہیں ہے کہ یہ پرمیسٹر موڈی پرموٹ کر رہے ہیں یو ای پرموٹ کرانا چاہتا تھا اس لیے پرموٹ ہو رہا ہے پہلی چیز دوسری چیز پرمیسٹر موڈی نے کبھی پرمیسٹر موڈی نے کبھی یہ نہیں بولا کہ میں مسلمانوں کے خلاف ہوں کبھی یہ نہیں بولا کہ بھائی انڈیا سیکولر سیکولر کنٹری ہے تو میں کسی مندر کے اناؤوریشن میں نہیں جاؤں گا رام ندر ابھی اناؤوریٹ ہونے والا ہے جنوری میں اس کا شلانیا سا ہوا تھا پرمیسٹر موڈی وہاں تھے اور بہت سارے لوگوں نے یہ بھی بولا کہ سیکولر کنٹری کا پرمیسٹر کیسے جا سکتا ہے تو ہر ایک آدمی کی اپنی دھارمی آستہ ہوتی ہے اور پرمیسٹر موڈی تو آج میرے پہ چادر بھی بھی چکے ہیں ہیں مسجد میں بھی جا چکے ہیں تو کوئی وہ نہیں ہے پرمیسٹر موڈی اس پرمیسٹر اور اپنی پرمیسٹر موڈی پہنچیں گے انڈین سبکانٹینٹ کو اگر انڈین سبکانٹینٹ نہ کہیں بھرے سگیر کہہ لیں ساؤتھ ہیشن کہہ لیں یہ کہہ لیں وہ کہہ لیں لیکن انڈین سبکانٹینٹ نہ کہیں یہ ان لوگوں کی سمجھ سے وہ انڈیا کو دیکھنے ہی نہیں چاہتے ان کو انڈیا سے ہندو سے ہندوٹوں سے نفرت ہے ربہ جی نفرت تو اب ان کو کہنے دیں دیکھئے وقت سے آپ نہیں لڑ سکتے اور آئیڈیا سے آپ نہیں لڑ سکتے آپ میرا دردن تو یہ کٹ دیں گے یہ آپ کو پتا ہے آپ لوگ کو تو بہت اچھی سے پتا ہی والا علاقہ شہارت کہلاتا ہے آپ کو تو پتا ہی ہوگا تو آپ شہارت تو جب چاہیں دیکھیں گے تھک سے اڑا دیں گے ہم لوگ کی لیکن آئیڈیا سے آپ نہیں لگ پہنے آپ سمجھ رہی ہیں you cannot you cannot defeat an idea you cannot defeat the time اور یہ بھارت کی سنچوری ہے سات سو سال ہم نے سہے ہیں جب ہمیں مارا گیا کٹا گیا ہمارے جیون ہندو ہونے کی وجہ سے ہم سے جھوٹ بولا گیا ہمارے کتابوں میں ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا ہے اور آج وہ لوگ اس کو acknowledge بھی نہیں کرنا چاہتے ہم نے وہاں مندیر بنایا جہاں لوگ سوچ نہیں سکتے تھے اور پیار سے بنایا کوئی ہم نے فورس کا استعمال نہیں کیا ہم نے نہیں عربوں کی دھرتی پہ جا کر کے ان کے کنپٹی پہ بندوق رکھ کے کہا کہ ہمیں مندیر بنانے دو ہم نے نہیں کہا کہ عربی جو ہیں وہ خراب لوگ ہیں وہ ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں اور ہندووں کے ساتھ جلم ہو رہا ہے وہ تب یہ تو ہم چھپ رہتے ہیں سمائے مندیر کا ہے آئیڈیا مندیروں کا ہے وہ آئے گا